ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو کوئی کچھ ایسے لوگ ہو جو ایسے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یعنی ان کو یا تو پہلے سے معلوم نہیں تھا یا وہ نہیں جان پائے یا وہ جاننے کے باوجود دھوکے میں پڑ گئے ایک وجہ کچھ بھی ہو اگر ایسے فتنوں میں جو ایمان کو لوٹنے والے ہیں چاہے ان لوٹنے والوں کا نام جو بھی ہو تو ان سے بچنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جا سکتی ہے اور اسے کن کوششوں سے ہم بچ پس سکتے ہیں دیکھئے محترم جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فتنے میں مبتلا ہونے سے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہیں ہیں جو آپ فرمائے کہ جو نواقف ہے اور جن کو معلوم نہیں کچھ بھی نہیں معلوم اور وہ فتنے کا شکار ہو گئے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پہلے معلوم نہیں تھا لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک فتنہ ہے اس کے بعد بھی وہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہے یا اس فتنے سے وابستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مادی فیدہ کوئی نفع ان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس نفع کے بنیاد پر اور اس فیدے کی بنیاد پر وہ اس سے وابستہ ہے اب اس سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن فلوک میں خاص طور پر وہ تین کورتوں کا تذکرہ کروں گا پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی عقائد اور ایمانیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا علم رکھے اور اپنے جو علماء ہیں جن سے وہ وابستہ ہے ان کی مجلسوں میں جائیں اور ہر دن اپنے مزید کے امام ہیں ان سے جا کر کسی عقیدے کے بارے میں آخرت کے بارے میں نبوت کے بارے میں رسالت کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ مزول کے بارے میں حضرت تہلی کے بارے میں ان عقائد کا صحیح علم حاصل کریں تاکہ آدمی کو جب صحیح علم حاصل ہوگا تو وہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو پہلے سے کسی صحیح بات کا علم نہیں ہوتا تو بعد میں وہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات سنتا ہے تو اسی کو سمجھ بڑھتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کو تو یہ بات ابھی تک بتائی ہی نہیں گئی ہم کو ابھی تک سمجھائی نہیں گئی اس لئے یہ بات صحیح ہے اس لئے اگر آپ صحیح بات کو جانے گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کل کے دن اگر کوئی آدمی جیسے مثال کے پور پر فیاض کا مسئلہ ہے فیاض علاج کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ علاج کرانا درست نہیں ہے اور یہ دجال ہے فنا ہے مختلف جو اس کی تھیوری ہے وہ اپنا بیان کرتے ہیں لیکن اگر آدمی کو پہلے ہی علاج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث اور صحابہ اکرام کا عمل اور ان کا نمونہ اگر معلوم ہے تو وہ واضح طور پر یہ سمجھے کہ یہ آدمی جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے وہ حدیث کے خلاف ہے صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف تو پہلی بات کیا ہے کہ آدمی اس کو سمجھے کہ صحیح بات پر علم حاصل کرنا صحیح علم حاصل کرنا دوسری بات جو پہلی بات سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت پر احساس اس کو ہونا چاہیے اور ایمان کی اہمیت اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے یہ میری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے آج اگر جو لوگ اس بارے میں تھوڑا ایزی لیتے ہیں ایمان کے مسئلے کو اور دین کے مسئلے کو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر مطالعہ کرنا چاہیے صحابہ کرام کی تاریخ پڑنا چاہیے کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے تو ان پر کسی کسی مصیبتیں آئیں کیا کیا ان پر آزمائشیں آئیں اور پھر یہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو کیسا ٹارچر کیا جاتا ہے اس کو جائدہ اس کے گھر والے خاندان والے اس کو جائدہ سے بے دخل کر دیتے ہیں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے آزمائشوں سے محفوظ رکھا اور ہم کوئی ایمان کی نعمت سے مادہ مال فرمایا بشہ تو اب آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے اور کتنا ہی بڑا میرا خسارہ ہو جائے لیکن میں ایمان تو نہیں چھوڑوں گا ایمان پر خاہم رہو گا تو اگر ایمان کی قدر و قیمت پر احساس ہے آدمی کے اندر تو وہ ستنے سے محفوظ رہے گا جی بشہ